صحیح مسلم اور ترمزی میں یہ حدیث موجود ہے کتاب الاداہی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہو ذلحج کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹے جب دس ذلحج کو قربانی کر لے تو پھر اپنے بال اور ناخن کٹے یہ حکم استحبابی ہے یعنی آپ ایسا کریں گے تو آپ کو ڈھیرو عجر اور ثواب نصیب ہوگا لیکن اگر کسی نے قربانی کرنی ہو اور بال اور ناخن کٹ لے تو حرج بھی کوئی نہیں کیونکہ یہ واجب حکم نہیں ہے اس سے نہ تو آپ کی قربانی میں کوئی نقص آئے گا نہ ہی آپ کو ناگار ہوں گے اس لئے پریشانی کی ضرورت نہیں ایسا کر سکیں تو بہت عجر اور ثواب ہے اس میں حکمت کیا ہے اصل حقیقت تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں لیکن چونکہ رسول اللہ نے یہ تلقین فرمائی ہے ایسا کر لیجئے دنیا و آخرت کی خیرات نصیب ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی